تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجھرہ خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکب فاروقی، نیوز الفکار، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاؤکب فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم عمران خان نے آئی جی سین کو سیکیٹری نارکوٹکس دیویجن تائنوات کرنے کا فیصلہ کر لیا آئی جی سین کہتے ہیں میں نے اپنا کام نیک نیتی سے کیا میرا ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہیں جج شیشے کے گھر میں رہتا اس کا اعتصاب بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ معاملہ ٹیکس نہیں میس کنڈیکٹ کا ہے چین میں چار پاکستانی طلبہ میں کرونا وائرس کی تزدیق پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی بھی مریض نہیں معاملہ خصوصی ڈاکٹر زفر ویزا چار پاکستانی اس وقت تنفرمت کرونا وائرس ڈیزیز میں ہیں پاک اخوان بورڈر پر سردپار سے پاکستان میں راکٹ حملہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ راکٹ حملے میں کوئی چانی نقصان نہیں ہوا تو رخم گیٹ عام دور افت کے لیے بانک کر دیا گیا پاکستان میں کوئی انتہا پسندی نہیں پھر دو ساشی قوان کہتی ہیں کہ مغربی میڈیا نے اسلام کا دورت تشخص پیش نہیں کیا ایڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل چھو عامل کریں گے سپریگ کے بعد موسیقی خطش محولو موسیقی 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 میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے طلب کرنے پر آئی جی سن کلیم امام اسلام آباد پہنچے جہاں ان کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اس دوران آئی جی سن نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور اہم امور پر وزیراعظم کو بریفنگ دی آئی جی سن کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا کام نیک نیتی سے کیا اور میرا ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہے کلیم امام نے مزید کہا کہ میں نے کبھی ذاتیات کو میرٹ پر تجیح نہیں دی حکومت پاکستان کا ملازم ہو پاکستان کی آئین کے مطابق کام کرنے کا پابند ہو اس لیے حکومت مجھے جہاں تائمنات کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں علاموازی وزیر بلدیات سید غنی نے ذرائب لاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مراد علی شاہ نے کلیم امام کو ہٹانے کے وجوہات کا وزیراعظم کو بتایا صوبائی حکومت کی جانب سے بھیجے گئے آئی جی کے پانچ ناموں میں سے ایک نام پر وزیراعظم اور وزیراعظم میں اتفاق ہو گیا تھا مگر کامیرہ کے اشراس کے بعد فیصلہ تبدیل ہوا کہ یہ چار آفیسرز ہیں ان کو صوبائی حکومت سے باہر بھیجے جائے ہم نے جب اس میں کھوڑی تاثیر کی تو آئی جی صاحب نے ایک ریمائنڈر بھیجا کہ جناب میں نے یہ چار نام بھیجے ہوئے آپ نے ابھی تک ان کو اسلام آباد بھیجا نہیں ہے کچھ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ نے جسس فائز عیسہ کیس میں رماز دیا ہے کہ حکومت کو آزاد عدلیہ کبھی پسند نہیں آتی دنیا بھر میں ججز کو دے سہتانہ مشکل ترین جبکہ پاکستان میں آسان ترین ہے سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو جسس فائز عیسہ کی اہلیہ سے تعاون کی ہدایت کر دی ہے مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں جسس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دس رکنی فل کورٹ نے جسس قاضی فائز عیسہ کیس کی سماد کی پاکستان بار کاؤنسل کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ ریفرنس کے ذریعے جج کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے جسس عمر عطا بندیال نے وکیل کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ سلمان اکرم راجہ آپ لکی ربور نہ کریں کسی جج کی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی آرٹیکل دو سو ننانوے کے تحت جج جواب دے ہے جوڈیشن کانسل کو فیصلہ کرنے دیں ٹیکس کا مسئلہ ہوا تو کانسل ٹیکس اتھارٹی کو بھیج دے گی جج کی اہلیہ اور بچوں سے احساسوں کے بارے میں پوچھے بغیر صدارتی ریفرنس پھیج دیا گیا جج پر منی لانڈی کا الزام لگا دیا گیا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میری دلیل یہ ہے کہ ریفرنس سے پہلے اہلی اور بچوں سے پوچھا جاتا اہلی اور بچوں کا حق ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جوائے قانون اجازت دیتا ہے کہ گوشوار غلط ہوں تو درست کر لیں جسس شوکت عزیز صدیقی کو تقریر پر عودے سے ہٹا دیا گیا جسس عمر عطا بندیال نے نماز دیے کہ ریفرنس کے بعد جج پر دھبا لگ جاتا ہے ریفرنس بنانے میں احتیاط پڑتی جانی چاہیے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے بتایا کہ جسس فائز عیسیٰ کی اہلیہ گزشتہ روز ٹیکس حکام کے سامنے پیش ہوئی اور اپنا ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقلی کا طریقہ معلوم کیا جسس عمر عطا بندیال نے ایڈیشنل اٹرنی جانل آمیر رحمان سے کہا کہ جج کی اہلیہ الزامات کا جواب دینا چاہتی ہیں تو موقع ملنا چاہیے جسس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ایف بی آر کو جواب عدالت میں پیش کیا جوا ہے سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو جسس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ تابون کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جسس فائز عیسیٰ کی اہلیہ غیر ملکی جاہدادوں پر جواب دینا چاہتی ہیں تو موقع دیا جوا ہے ایڈیشنل اٹرنی جانل آئندہ سماعت تک ایف بی آر سے تفصیلات لے کر پیش کریں عدالت نے جسس فائز عیسیٰ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی کچھ بات کریں گے چین سے یہ تشویش ناک خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں زیر تعلیم چار پاکستانی طلبہ میں جان لیوہ کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم کے معاملے خصوصی دکٹر زفر مرزا نے اسلام آباد میں کرونا وائرس پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چین میں اٹھائی سے تیس ہزار پاکستانی مقیم ہے جن میں سے وہان شہر میں پانسو پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہے وہاں میں چار پاکستانی طلبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے تہاں میں آج کے بعد ان کی صحت میں بہتری آئی ہے ہمارے چار ایسے طلبہ علم ہیں کہ جن کے اندر کرونا وائرس کنفرم ہو گیا ہے چار چین میں چار میں دوبارہ دورا دیتا ہوں چار ہمارے طلبہ علم ایسے ہیں چین میں اس وقت کہ جن کے سیمپلز کے جب ٹیسٹ کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ علامہ تھی تو ان کے اندر کرونا وائرس کنفرم ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار پاکستانی اس وقت کنفرم کرونا وائرس ڈیزیز میں ہیں داکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ چین میں پاکستانی سفارت قانے اپنے طلبہ سے رابطے میں ہے اتمنان بخش بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں اور ملک اس وائرس سے محفوظ ہے تاہم چار مریض مشتبہ ہیں جنہیں زیر نگرانی رکھا گیا ہے پاکستان میں ان طالب علموں کی جو فیملیز ہیں ان کو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر ان بچوں اور تمام پاکستانی شہری جو کہ چائنہ میں ہیں ان کی دیکھ بال ان کی حفاظت اور ان کے علاج مالجے کی ذمہ داری ہمارے پر ہے اور ہم ان کا بالکل اس طریقے سے خیال رکھیں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اسلام آباد سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں پاک اخوان بورڈر پر سرحد پار سے پاکستانی علاقے میں راکٹ حملہ کیا گیا سرحد پار سے دو راکٹ پاکستانی علاقے میں بھینکے گئے مزید جانتا ہے اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ راکٹ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم راکٹ حملوں کے بعد پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات پر تورخم گیٹ عامد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے راکٹ حملوں کا معاملہ اخوان حکام کے ساتھ اٹھا دیا ہے اور ایک بیان جاری کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ تورخم گیٹ آرزی بنیادوں پر بند کیا گیا ہے جلگی دوبارہ کھول دیا جائے گا یاد رہے کہ 18 ستمبر کو وزیراعظم عمران خان نے تورخم بورڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کے منصوبے کا تتاہ کیا تھا جس کے بعد تورخم ٹرمینل پورا ہفتہ 24 گھنٹے سہولت پر آہم کر رہا تھا اس ٹرمینل کا قیام پاکستان کی طرف سے اغوان عوام کے لیے توفہ تھا تاہم سرد پار سے دیشتگردی کے اس طرح کے واقعات ٹرمینل کے قیام کے مقصد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خیال رہے کہ 29 اکتوبر کو اغوانستان کی سیکیورٹی فورسز نے پاک اغوان سردی علاقے پر بلائشتال فارنگ کی تھی جس کے نتیجے میں خاتون سمیت پانچ شہری اور چھے جوان زخمی ہوئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے ربائیتی اور پیشہ ورانہ کارکردگی کا مزارہ کرتے ہوئے بھرپور جوابی کاربائی کی جس کے نتیجے میں اغوان سیکیورٹی فورسز کی بارڈر پوسٹوں کو نقصان پہنچا کچھ بات کر لیتے ہیں معامل خصوصی فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی انتہا پسندی نہیں اسلام کماننے والا دہشتگرد یا انتہا پسند نہیں ہو سکتا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں معامل خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشکوان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ملجل کر اسے بہرانوں سے نکالنا ہے ان کا وزید کہنا تھا کہ ہمیں انسانیت پر درد دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا تو وہ ساری نیگٹیوٹی الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف ڈائیورٹ ہوئی اور یہاں سب سے زیادہ کس نے سفر کیا اس نیگٹیو ایمیج بیلڈنگ آف اسلام کے حوالے سے جو زہریلا پروپگنڈا ہوا انہوں نے کہا کہ اسلام سے قبل لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسلامی نظرگی کے خلاف دنیا میں پروپگنڈا چل رہا ہے جب عرب کے اندر اسلام کا ظہور ہوا تو سب سے پہلے چیلنج کیا تھا وہاں کہ وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہاں لونڈیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا تو وہ اس پورے مائنڈ سیٹ کو بدلنے آئے تھے اس پورے کے پورے جو عرب کا نیریٹیو اور بیانیا تھا اس کو شکس دینے آئے تھے اور سب سے پہلے ایک امبیسٹر آف وومن رائٹس بان کے سامنے آئے مغربی میڈیا نے اسلام کا درست تشخص پیش نہیں کیا اسلام کا ماننے والا دعشتگرد یا انتہا پسند نہیں ہو سکتا کہ دنیا نے چونکہ جو انٹرنیشنل لینڈسکیپ ہے وہاں میڈیا کے اندر جو بڑے بڑے ناموار میڈیا ہاؤس ہیں وہ مغرب کے قبضے میں ہیں ہمارے اسلام مخالف سوچ رکھنے والے افراد کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے اسلام کا ایک distorted face جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس سنداز سے پیش کی ہے مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریٹ کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسمنٹ کر رکھی ہیں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجھا خان سارا آر سنا کھا دی باک اپ پارو کی نیٹیز زلف اکار دوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان